یہ خبر آپ سے جڑی ہوئی ہے آپ کے بچوں سے جڑی ہوئی ہے اور آپ کے پریوار کے ہر شخص سے جڑی ہوئی ہے اگر آپ کا بچہ بسکٹ کھاتا ہے تو یہ خبر آپ دیکھیں ضرور اگر آپ کا بچہ بیکری پروڈکٹس کھاتا ہے تو یہ خبر آپ کے لئے بہت ضروری ہے بسکٹ بیکری فیکٹری میں ہڈیاں ملی ہیں یہ حیران اور پریشان کرنے والی خبر یو پی کے مراد آباد سے آ رہی ہے جہاں ایک بسکٹ بیکری پیکٹری پر چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں ہڈیاں ملی ہیں آشنگ کا اس بات کی ہے کہ اس کا استعمال بسکٹ بنانے میں کیا جانا تھا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مراد آباد اتر پردیش کی یہ تصویریں ہیں ایک بسکٹ بیکری فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان ہڈیوں کا استعمال بیکری پروڈکٹس میں کیا جانا تھا لیکن اس سے پہلے چھاپے ماری ہوئی اور چھاپے ماری میں بھاری ماترہ میں ہڈیاں برامت ہوئی ہیں بسکٹ کی فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں بسکٹ ہم آپ سب ہی کھاتے ہیں لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہوگی تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے چوک رہے ہوں گے کہ دراصل ان ہڈیوں کا ان بسکٹس میں کیا استعمال کیا جاتا رہا ہوگا لیکن یہ حیران کر دینے والی خبر سچ ہے بسکٹ اور بیکری فیکٹری سے یہ ہڈیاں برامت ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا استعمال بسکٹ کے لیے کیا جانا تھا چاہے ماری کرنے کے بعد پایا گیا کہ یہ وہاں جو رسک بنانے کے پرپیا ہے وہ بہت ہی دردناک دکھائی پڑی وہاں پر تمام ہڈی وغیرہ دکھائی پڑے گندہ ماحول تھا چھوڑے سکرے پرچے کام کر رہے تھے اس تھی اتنی بھائی آئی تھی کہ کوئی سمپل آدمی وہاں رہا نہیں سکتا تھا وہاں پر یہ رسک بنائے جا رہے تھے اس بات سے سمانہ سنکار نہیں کیا جا سکتا ہے رسک بنانے میں ہڈیوں کا استعمال جانوروں کے ان پارٹ کا استعمال کیا نہ جا رہا ہو لیکن یہ جاج کی بھی سے ہیں جاج ہونے کے بعد پور روح سے کلیر ہوگا کیا پوزیشن اس پر رہی ہے زیب میڈیا سمباداتا دیپ چند جوشی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مراد آباد سے دیپ کیا بتایا جا رہا ہے جو یہ ہڈیاں ملی ہیں کیا ان کا استعمال سیدھے سیدھے بسکٹ بنانے میں کیا جانا تھا دیکھیں ابھی آپ نے سیدھے سیدھے مراد آباد کی ایک ایک سریبات تا وہ ان کا بیام سنا صاف طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانوروں کی ہڈیاں اور جانوروں کے جو پاک ملے اس بات سے انکار نہیں کیا جب بسکٹ بنانے میں ان کا پریوگ ہو رہا تھا حالت کی شروعاتی جانس کے بعد پرشاچن اور خردی بیوارتی چندے وہاں سے سیمپلنگ کر لیے اور فیکٹری کو سیل کر دیا لیکن یہاں پر ایک حران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں سے عوید روپ سے یہ فیکٹری سیلریٹی اور فیکٹری میں جو بسکٹ بنڈے تھے ان میں جانوروں کی ہڈیاں ملائی گئے شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے دیب چند جوشی آپ کا